راقب مسود پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا درود اور کلمہ پڑھنے کے لیے سر پر دپٹہ لینا ضروری ہے دیکھئے عدب یہ ہے عدب یہ ہے کہ سر پر دپٹہ ہو عدب یہ ہے اور اگر مالی جی دپٹہ ہے ہی نہیں دپٹہ ٹنگوائے صاحب وہاں اس سامنے والے دروازے پر اور آپ لیٹی ہوئی ہو آپ بیٹھی ہوئی ہو آلہ سارہ ہے آپ کو کیا وہ اتنی دور اور آپ کو دروش شریف بھی پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن دپٹہ ایزلی آپ سر پر رکھ سکتی ہو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو پھر دپٹہ رکھے پڑھنا چاہیے عدب یہی ہے ٹھیک ہے ورنہ بغیر اگر دپٹہ آپ پر سر پر نہیں ہے تب بھی آپ دروش شریف اور کلمہ وغیرہ پڑھ سکتی ہو نمبر دو مفتی صاحب کیا قرآن میں جو درود کو میں جمعہ کے دن درود سمجھ کے پڑھ سکتی ہوں دیکھیں یہ قرآن مجید کے ایک آیت ہے آپ درود ابراہیم پڑھئیے دیگر درود پڑھئیے یہ قرآن مجید کے ایک آیت ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا سواب ملے گا اللہم سلی علی محمد یا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی آپ دروش شریف پڑھ سکتی ہیں یہ بھی پڑھ سکتی ہیں تو دروش شریف پڑھئیے آپ موسیقی